مرزا ندیم بیگ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں ہر نوجوان جو ہے وہ اس چیز کے لیے بیتاب بیٹھا ہوا ہے کہ کوئی ایسا راستہ ہو کہ وہ فوراں سے پہلے یورپ امریکہ یا کینیڈا پہنچ جائے کیونکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اب اس کا مستقبل جو ہے وہ اپنے ملکوں میں نہیں ہے اور یہ پورے جنوب ایشیا کا معاملہ ہے جس میں پاکستان بھی شامل ہے بھارت بنگلہ دیش اور دیگر ممالک بھی وہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم فوراں سے پہلے جو ہے وہ چلے جائیں ابھی چند دن پ بھارتی بھی ہیں بنگلہ دیشی بھی ہیں چونکہ ان تک وہ معلومات نہیں پہنچی تو اس میں میں نے یہ بتایا تھا کہ ہمارے چونکہ ملکوں کا جو نظام ہے خاص طور پر جسٹس سسٹم آف جسٹس وہ بہت ہی جو ہے وہ غلط ہے جس کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ بیزار ہیں پھر دوسری وجہ یہ ہے کہ وہاں پر روزگار کے مواقع نہیں ہے وہاں پر جو ہے وہ اپرچنٹی اگر کوئی روزگار کی ہوتی ہے تو وہ ان لوگوں کے لیے ہوتی ہے جو کہ وہاں دربار سرکار کے بندوں تک جو ہے وہ پہنچ ر نہیں ہے یا آپ کے پاس جو وہ کالا دھن نہیں ہے تو آپ جو ہے وہ اپنے بچے کو وہاں پر نوکرین نہیں دلوا سکتے اور اس کے تیسرے وجہ یہ تھی کہ پھر جو ہمارے یہاں کے لوگ ہیں جو خاص طور پر دوسرے ممالک میں آگئے ہیں جو اوورسیز کہلاتے ہیں خواہ وہ اوورسیز پاکستانی ہو خواہ اوورسیز انڈیا ہو خواہ اوورسیز بنگلہ دیش ہو ان کی یہ کیفیوت ہوتی ہے کہ جب وہ اپنے ملکوں کو واپس لوٹتے ہیں تو جیسے کہ نوجوان ہوتے ہیں یہاں پر آ کر وہ جس ط دوسرے لوگوں سے نہیں کرتے بلکہ وہ یہاں کی زندگی کو بہت خوشنما بنا کر پیش کرتے ہیں کہ جیسے وہ وہاں گئے ہیں تو نوٹوں اور یورو کی بارش ان کے اوپر ہو گئی اور ان کا کام صرف یہ تھا کہ وہ کسی قسم کی محنت کے بغیر جو ہے وہ مال سمیٹنے میں لگ گئے تو ناظرین محترم یہ وہ وجوہات ہیں کہ جن کی بنا کے اوپر وہاں پر بیٹھا ہوا نوجوان جو ہے وہ اپنا ملک چھوڑنے کے لیے مجبور ہے اور اس جو ہے مجبوری سے جیسے کہ میں نے حرص کیا کہ نوجو نوجوانوں کی جو ہے مجبوریوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے وہاں پر باقاعدہ ایک ایجنٹ مافیا موجود ہے اور وہ جو ہے وہ وہاں پر بہت ہی مبھا کر اور بہت ہی خوشنما بنا کر یہ زندگی پیش کر رہا ہے کہ جیسے یورپ کا پورا نظام جو ہے وہ اس وقت ان نوجوانوں کا منتظر ہے کہ جو پاکستان بھارت بنگلہ دیش نیپالی یا دیگر ملکوں میں بیٹھا ہوا ہے لہذا میں ابھی آپ کے سامنے ایک پاکستان کی جو ہے وہ مثال پیش کرنے لگا ہوں ابھی کال ہ ہمارے ایک دوست ہیں جناب زفر علیہ السکریشی صاحب انہوں نے مجھے ایک سوشل میڈیا کی پوسٹ بھیجی کہ جس کے اوپر جو ہے وہ کیپشن لکھا ہوا کہ روزگار کے لیے سپین جانے والوں کے لیے بڑی خبر حکومت کا اہم الان اب وہ نیچے کیا لکھ رہے ہیں وہ تمام غیر ملکی نوجوان جو سپین میں روزگار کی تلاش میں جانا جاتے ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے کہ وہاں نوکری کا حصول اتنا مشکل نہیں رہا یعنی کہ وہ بتا رہے ہیں کہ نوکری جو ہے وہا وہاں پر ان کے موں کھول دیا گیا ہے ان کی بوریوں کے اور وہاں پر جو ہے وہ اس وقت حکومت انتظار میں بیٹھی ہے اور وہاں پر اب نوکری پانا جو ہے وہ کوئی مشکل نہیں رہا اور آگے لکھتے ہیں ہر وہ شخص جو اسپین میں نوکری حاصل کرنا چاہتی ہے ان کی معلومات کے لیے ایک اچھی شروعات کسی نوکری کی ویب سائٹ یا پھر بھرتی کرنے والی ایجنسیاں ہو سکتی ہیں اب یہ جو ہے شروعات جو ہے یہ ویب سائٹ ظاہر بات ہے کہ یہاں پر جو حکومتی ویب سائ دی گئی ہو کہ وہ یہاں پر آئیں اور ان کو نوکری دی جائے اس کے بعد پھر بھرتی کرنے والی ایجنسیاں ہو سکتی ہیں اس میں ظاہر بات ہے کہ وہی ایجنٹ مافیا کی بنائی ہوئی ویب سائٹس ہیں اور وہی ان کے وہاں پر دفاتر ہیں کہ جو وہاں کے نیوز پیپرز کے اندر سوشل میڈیا کے اوپر اور وہاں کے ٹی وی اخبارات کے اوپر اشتہارات دیتے ہیں اور جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ملکوں میں اس معاملے کے اندر کوئی چیک انڈ بیلنس ہی نہیں ہے کہ ج پیچھے جو کام کرنے والے لوگ کیا ہیں اور یہ جو خبر دے رہے ہیں وہاں پر تو آداروں کو صرف پیسوں سے غرض ہوتی ہے کہ ایڈ آئی ہے پیسے لو اور ایڈ کو جو ہے وہ پبلش کر دو بارسلونہ میں پہلی بار بوفے بائیس سے زائد آئٹم کے ساتھ پاکستانی اور انڈین کھانوں کا بھرپور سواب حبیب ویلیج ریسٹورننٹ فیملیز کے لیے پرسکون ماحول کشادہ حال شادی بیاء اور دیگر تقریبات کے لیے آئیڈل مقام الکوہل سے پاک اور حلال پکوان ہماری پہچان شیشہ اور پول ٹیبل کے شوکلین کے لیے آئیڈیل جگہ خوبصورت تراثہ بارسلونہ کے ساحل کے قریب سندرو کمرسیال لابیہ میں واقع ہمارا پتہ یہ ہے تو اس طرح کی یہ جو ہے وہاں پر انسینٹیفی اپر آگے جا کر وہ لکھ رہے ہیں کہ اس حوالے سے اسپین حکومت کے جانب سے غیر ملکیوں کو چوبیس ہزار ملازمتوں کی خوش خبری سنائی گئی ہے اب یہ تعداد بھی بتا دی کہ چوبیس ہزار جو ہے وہ بندہ چاہیے اور پھر انہوں نے آگے لکھا س ای پی ای میں نے بڑا غور کیا تو بعد میں مجھے پتہ چلا کہ یہ سیپے جو یہاں کا امپلائیمنٹ کا ادارہ ہے اس کا علام لکھا گیا ہے کہ سیپے کا کہنا ہے کہ روزگار کے متلاشی سپین میں اپنی پسندیدہ ملازمت حاصل کر سکتے ہیں یعنی کہ دیکھیں آپ سپینش امپلائیمنٹ ادارے کی طرف سے بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ بھی جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جو چوبیس ہزار ہمارے پاس ملازمتیں ہیں اور جو لوگ بھی یہ ملازمتیں حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے ان کے دروازے اور ان کی باہیں جو ہے وہ کھلی ہوئی ہیں اور پھر آگے جا کر اس کو مزید دلکش بنایا گیا ہے کہ سپین حکومت کی جانب سے کیا گیا اعلان میں کہا گیا ہے کہ جن افراد کے پاس تجربہ نہیں ہے یا جن کی تعلیم کم ہے ان افراد کو ٹریننگ دینے اور اس دوران دو ہزار یورو سے تنخواہ کے ساتھ ملازمت کی پیش کش کی جا رہی ہے اب یہ جو ہے یہ مجھے نہیں سمجھ آئی حالکہ جو سپین حکومت کی طرف سے اعلان کیا گیا تھا وہ یہاں پر جو لوگ آلڈی موجود ہیں اور ان کے لیے بھی شرط یہ رکھی گئی ہے کہ جو گھر کے ریجسٹریشن جسے یہاں پادرون کہا جاتا ہے یا انگلیش میں ڈومیسائل کہا جاتا ہے اگر وہ اس کے ساتھ دو سال سے مسلسل رہ رہے ہیں اور اس کے دوران بھی ان کے کوئی بریک نہیں آئی تو اس کے بعد جو ہے وہ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں جن کے پاس پروف ہے چیز کے کہ وہ دو سال سے سپین میں مقیم ہیں لیکن یہاں پر جو ہے یہ بالکل اوپن معاملہ کر دیا گیا اور یہ ایجنٹ مافیا دیکھے کہ کس طرح سے نوجوانوں کی زندگیوں سے کھیل رہا ہے کہ سپین حکومت کے جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ جن افراد کے پاس تجربہ نہیں ہے یعنی کوئی ایسا معاملہ نہیں اور آہ ہینڈڈ بندے بھی جو ہے وہ ان کے پاس آ جائیں کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے وہ پھر تعلیم بھی کم ہو تو چلے گا ان افراد کو ٹریننگ دینے اور اس دوران دو ہزار یورو سے تنخواہ کے ساتھ ملازمت کی پیشکش کی جا رہی ہے یہ جو ہے دو ہزار یورو کی ملازمت کی پیشکش تو ان لوگوں کے لیے بھی نہیں ہے جو یہاں پر دو سال کا مسلسل عرصہ گزار کر یہ ثابت کریں گے کہ وہ سپین میں رہ رہے ہیں تو یہ افر تو ان کے لیے بھی نہیں ہے ہاں یہ افر دی گئی ہے کہ ان کو فری کورسز کروا جائیں گے مختلی شعبہ ہائی جات کے جو ہے وہ کورسز ہیں اور اس کے دوران جو ہے ان کو ایک سال کا ریزیڈنٹ کارڈ بھی دیا جائے گا لیکن وہ ریزیڈنٹ کارڈ ایسا ہوگا کہ جو صرف ٹریننگ کے لیے ہوگا اس میں یہ نہیں کہ آپ اس کے اوپر کام کر سکیں گے اور آگے جا کر پھر لکھتے ہیں کہ اس سلسلے میں مکمل تفصیلات سپین حکومت کی افیشل ویب سائٹ یعنی ان کے روزگار پورٹل ایمپلائیمنٹ سے تمام تر معلومات بہہسانی حاصل کی جا سکتی ہے اب یہ بھی انسینٹیو ایسا ہے اور پھر آپ کو پتا ہے کہ جس کمپنی نے یا جس ادارے نے یہ اعلان لگایا ہوگا تو پھر میں تو اس ویب سائٹ کو ڈھونڈنے میں ٹائم کیوں ضائع کروں میں تو سیدھا ان کے پاس جاؤں گا اور دونوں ہاتھ جوڑ کے ان کے سامنے بیٹھ جاؤں گا کہ بھائی سب میں یورپ جانا چاہتا ہوں میں سپین جانا چاہتا ہوں اگر آپ مجھے یہ نوکری دلوا دیں گے تو آپ مجھے ویب سائٹ سے نوکری ڈھونڈ دیں اور اس کے مطابق جو ہے مجھ سے جو بھی آپ معافضہ مانگیں گے وہ میں آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں اب آگے جا کر لکھا کہ ذرائع کے مطابق سپین میں ہر قسم کے شعبے سے منسلک افراد کی ضرورت ہے یعنی کہ ہر فیلڈ کا بندہ ان کو چاہیے جبکہ اس مقصد کے لیے اٹھارہ ہزار سے زائد شعبے متعارف کروائے گئے اب یہ بھی جو ہے یہ بڑی احران کن بات ہے کہ اتنے شعبے کہ اٹھارہ ہزار شعبے ہیں کہ جن کے اندر کام کے لیے ان کو ورکرز کی ضرورت ہے اور اس کے آگے جا کر لکھا اس کے علاوہ وہ لوگ جو کسی معذوری کا شکار ہے ان کے پاس چھ سو ساٹھ سے زائد ملازمتوں کی پیشکشوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنے کا بھی اختیار ہے جس کا مقصد ایک مخصوص شعبے کے لیے ہے اب یہ جو ہے اس طرح کی معذوری کا شکار لوگ تو آپ کو پتا ہے ہمارے خاص طور پر سعودیہ میں لے جائے جاتے تھے جب عمرہ اور حج کا سیزن ہوتا تھا اور وہاں پر ان سے منگوانے کا کام جو ہے بیگری کروائی جاتی تھی کاری بنا کر جو ہے وہ ان سے منگوائی جاتا تھا لیکن سپین نے تو کسی ایسی کسی کسی جاب کی آفر نہیں کی کہ جو معذوروں کے لیے ہو اور وہ بھی چھ سو ساٹھ سے زیادہ ملازمتوں کی پیشکش ہے کہ جس کو جو ہے وہ اختیار آپ کر سکتے ہیں نام بی اصلی زائی کا بی اصلی لجزت اور چلچ خانوں کی دنیا پرانا کرتبہ ریسٹورنٹ اینڈ میریج حال دیسی خانوں کا مرکز روست مرگی چاپ گریل روست ران سالم بکرا روست وسیع و عریض حال چار سو افراد کے بیٹھنے کی جگہ سالگیرہ شادی اور دیگر تقریبات کے لیے فیملیز کے لیے الہدہ انتظام ریسٹورنٹ کی دنیا میں خدمت اور نفاست کا نام چودری اسکندر حیات گوندل ہمارا پتہ کا یہ کرتبہ نمبر سو بادالونہ سپین ہمارا فون نمبر نائن تھری ون تھری نائن ٹو تھری فور ون اب یہ خبر یہ پوری کی پوری جھوٹ کے اوپر مبنی ہے اور ان ناجوانوں کے مستقبل سے کھیلنے کی کوشش ہے کہ جو پاکستان میں موجود ہیں اب آرخہ آخر میں لکھا ہے کہ خبر کے مطابق غیر ملکیوں کے لیے جن شہروں میں یہ اسامیاں پیش کی گئی ہیں ان میں اندلس والنسیا بارسلونہ یہ میڈڈ شامل ہیں اب دیکھیں اس میں ایک اور جھوٹ جو سب سے بڑا پکڑا گیا کہ پیچھے جو ہے وہ آداروں کا انہوں نے حوالہ دے کر کہا کہ ان کی طرف سے یہ اعلان ہے لیکن آخر میں جا کر کہا کہ خبر کے مطابقی ہے یعنی کہ یہ خبر بھی کسی جو ہے وہ سینہ گزٹ یا کسی ایسی جھوٹی فیکٹری کی ہے کہ جس میں خود تیار کی ہے اور تیار کر کے نوجوانوں کے مستقبل سے جو ہے وہ کھیلنے کی کوشش کی گئی ہے جب بات ہو سو فیصد حلال کھانوں کی برنے سغیر کے روایتی حلال کھانوں کا مرکز گریل تندوری روز چکن اور مٹن تکہ سبزیاں اور تڑکے والی دالے رسملائی اور فالودہ کاری عبد الرحمن کی فخریہ پیشکش غریب و امیر کے لیے بارسلونہ کے کلب میں واقع عادل تندوری ریسٹوئنٹ کا یہ اشتے نمبر نو نزد درہ سانہ ہسپٹل بارسلونہ اس کے بعد اس کو جو ہے وہ ہیش ٹیک کیا گیا ہے سپین کے نام سے ہیش ٹیک کیا گیا ہے روزگار سکیم کے نام سے اور ہیش ٹیک کیا گیا ہے ٹیم پاکستان سائبر فورس اب جب میں نے تینوں پیجز پر جا کر دیکھا تو مجھے وہاں پر یہ جو ہے خبر جو ہے یہ نہیں ملی روزگار سکیم بھی جو ہے وہ پنجاب کا ہے یا پاکستان کا ہے اس کے حوالے سے جو ویب پیج کھل جاتا ہے لیکن اس پر کہیں بھی اس جو ہے خبر کا تذکرہ نہیں ہے اسی طرح سے ٹیم پاکستان سائبر فورس جو ہے یہ بھی ایک ویب سائٹ کا پیج ہے لیکن اس کے اوپر بھی کوئی اس قسم کا جو ہے وہ اندراج نہیں ہے تو میں اپنے خاص طور پر نوجوان اور نوجوانوں کے والدین سے گزارش کروں گا کہ اگر وہ اس خبر کے دھوکے میں آ کر کوئی جو ہے وہ والدین کو مجبور کریں یا والدین یہ سمجھے کہ ان کے بچے کے مستقبل کے لیے جو ہے وہ راستہ کھل گیا ہے تو میں ان کے گوشت گزار کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک فیک خبر ہے فیک جو ہے وہ معاملہ ہے اور یہ ایجنٹوں کا اپلایا ہوا معاملہ ہے تاکہ وہ نوجوانوں کی زندگیوں سے کھیل سکے ان کے ماں باپ کے پیسے سے کھیل سکے ان کے ماں باپ کے جو ہے وہ زندگی بھر کا دکھ دے دیں اگر وہ کشتیوں کے ذریعے سے یا پیدل جو ہے وہ یہاں یورپ میں بھیجیں تو ظاہر بات ہے کہ پھر یہ ہو سکتا ہے کہ نوکری انہیں جو ہے یہاں پر نہ مل سکے لیکن عبدی نین جو ہے وہ مل سکتی ہے کیونکہ ہزاروں نوجوان جو ہے وہ ان تاریخ راہوں میں مارے جاتے ہیں اور کئی ایسے ہیں کہ جو ابھی سمندر میں جو ہے وہ ابھی جو مخلوق ہوتی ہے اس کی غزہ بن جاتے ہیں تو ناظرین محترم ایسی کسی خبر کے اوپر کان نہ دھریے یہ بہت دلکش بنا کر آپ کو خبر پیش کی گئی ہے جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جیسے یہاں پر سپین کی حکومت نے ان لوگوں کے لئے یہ اعلان کیا ہے کہ ان کو وہ وکیشنل انسٹیوٹ کے ذریعے سے کورسز کروائیں گے کہ جو آللیڈی یہاں سے یہاں پر دو سال سے مقیم ہیں اور ان کو اس کے پروف بھی دینے پڑیں گے اس کے لئے ظاہر بات ہے کہ ان کو زبان کا جاننا بھی ضروری ہوگا یا کمز کن تھوڑی بہت شد بہت تو ہوگی تو ناظرین نے محترم یہ خبر ٹوٹل کی ٹوٹل فری ہے سوشل میڈیا پر بہت وائرل ہو رہی ہے میں زفر قریشی صاحب کا میں ممنون ہوں کہ جنہوں نے مجھے یہ بھیجی اور میں آپ لوگوں کو باخبر کر رہا ہوں اس بارے میں تو لہٰذا ایسی کسی کام خبر کے اوپر کام مت دھریے اور جو ہے وہ اپنے مستقبل کو کسی بھی طور سے جو ہے وہ محفوظ بنائیں اور کسی ایجنٹ مافیا کے ہاتھ دے کر اپنے مستقبل اور اپنے ماں باپ کے جو ہے وہ آنکھوں کی ٹھنڈک کو مت خراب کریں اسی کے ساتھ اپنے مزبان مرزا ندیم بک کو اجازت دیجئے آپ سے گزارج وہی ہے کہ آپ ہمارے چینل بی بی سی اپ ڈیٹ ٹی وی کو سبسکرائب کریں اس کے پروگرام کو لائک کریں اور کومنٹ کرنا مت بھولئے کہ آپ کا کومنٹ کرنا ہماری عزت افضائی اور حصلہ افضائی کا سب سے بڑا ذریعہ ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی کے حضور دعا ہے کہ وہ ہم سب کی مشکلات کو دور کریں اور ہمیں ایمان اور صحیح کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھیں اور ہمارا خاتمہ ایمان کے اوپر کریں اور روز محشر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت اور زیارت نصیب فرمائے آمین یارب العالمین اسی دعا کے ساتھ اپنے نزبان مرزا ندیم بک کو اجازت دیجئے انشاءاللہ کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی تب تک اللہ حافظ